یو ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید آئیکان آف دی سیز کو اس سیارے کا سب سے بڑا کروز شپ سمجھا جاتا ہے آئیکان آف دی سیز کو جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ بنایا گیا ہے جو اسے انجینرنگ کا ایک حقیقی موجزہ بناتا ہے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کروز شپ ہوتا کیا ہے ناظرین کروز شپ ایک بہت بڑا جہاز ہوتا ہے جو لوگوں کو تفریح کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے سفر پر لے جاتا ہے وہ کئی جزیروں سے سفر کرتا ہوا واپس اسی جگہ پر آتا ہے جہاں سے وہ مسافروں کو لے کے چلا تھا دنیا کے سب سے بڑے کروز شپ آئیکان آف دی سیز نے 22 جون کو فنڈ لینڈ میں اپنی پہلی سمندری آزمائش مکمل کرنے کے بعد پہلی بار بعض اوقتات اور پر کھلے سمندر میں سفر کر لیا ہے چار سپچاس سے زائد ماہرین نے جہاز کے مرکسنی انجن بوس پروپیلرز اور اس کے ساتھ جہاز کے دیگر چیزوں کا تفصیل سے معاینہ کیا اور ان پر بنیادی ٹیسٹ کیے جہاز کے بوس پروپیلرز اور انجن کو اتنی مہارت سے تیار کیا گیا ہے کہ ان کے شور کی آواز جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے مسافروں تک نہ پہنچ سکے یہ مسافروں کے لیے پہلی بار 27 جنوری 2024 کو میامی سے 7 دن کے لیے اپنا سفر شروع کرے گا اور اس میں فی کا سفر کی لاغت چار ہزار چھ سو تخطر ڈالر ہوگی اس جہاز کو بنانے والی معروف کمپنی رائل کیریبین انٹرنیشنل کے مطابق آئیکون آف دی سیز ایک بہت بڑا کروز جہاز ہے یہ تین سو پینسٹ میٹر لمبا ہے اور اس کا وزن تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو ٹن ہے اس میں تقریباً پانچ ہزار چھ سو دس مسافر سوار ہو سکیں گے اور دو ہزار تین سو پچاس عملے کے عراقین بھی سفر کریں گے رائل کیریبین انٹرنیشنل کے مطابق یہ جہاز وزن کے اتبار سے ٹائٹینک سے پانچ گناہ بڑا ہے اور لمبائی کے حساب سے یہ ٹائٹینک سے تھرٹی فائیو پرسنٹ لمبا ہے الغرز آئیکون آف دی سیز ہر طول و عرض میں ٹائٹینک سے کہیں زیادہ بڑا جہاز ہے آئیکون آف دی سیز میں مسافروں کی انٹرنیشنل کے لیے ہر طرح کے سامان پیدا کیے گئے ہیں رائل کیریبین انٹرنیشنل کے مطابق یہ جہاز مور دین فورٹی ویز آف انٹرنیشنل کے لیے لے کر چلے گا آئیکون آف دی سیز میں موجود کیسینوں میں اتنے زیادہ ٹیلیویجن اور لسی ڈیز نصب کی گئی ہیں جو جہاز کے چاروں اطراف کا نظارہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے مسافروں کے لیے پیش کریں گی آئیکون آف دی سیز کے اندر مسافروں کے لیے راک کلائمبنگ، سرفنگ، لیزر ٹیک، مینی گوف جیسی سرگرمیوں کا احتمام کیا گیا ہے آئیکون آف دی سیز کے اندر اوور ڈی ایج روپس کورس اور انڈور ایکوا تھیٹر کا بھی احتمام کیا گیا ہے آئیکون آف دی سیز کے اندر سات سویمنگ پولز بھی بنائے گئے ہیں آئیکون آف دی سیز اپنی نویت کا واحد کروز شپ ہے جس کے صرف رائل سی فرنٹ ایریا کے اندر پندرہ ریسٹورنٹ تعمیر کیے گئے ہیں جبکہ ٹائٹینک میں صرف چار ریسٹورنٹ موجود تھے آئیکون آف دی سیز کے اندر اٹھائیس ہزار پانچ کمرے، بہت زیادہ بارز، لانچز، ڈرنکنگ ایریاز اور بہت ساری انٹرٹینمنٹ کا احتمام کیا گیا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں آئیکون آف دی سیز کی سپیڈ کی یہ جہاز قریباً پچیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کرے گا یاد رکھیں کہ کسی بھی کروز شپ کے لیے سپیڈ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ چیز ہوتا ہے جہاز کے اندر سورسز آف انٹرٹینمنٹ یعنی کہ وہ مسافروں کو کتنی زیادہ انٹرٹینمنٹ فراہم کرتا ہے کیونکہ کسی بھی کروز شپ کے اندر مسافر راؤنڈ ٹریپ پہ ہوتے ہیں اور ان کا مقصد صرف انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے نہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئیکون آف دی سیز دوب سکتا ہے جیسا کہ ٹائٹینک کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ انسنگ کیبل ہے رائل کیریبین انٹرنیشنل کے مطابق ٹیکنیکلی ایسا ممکن ہے یہ جہاز دوب سکتا ہے لیکن ایسا ہونے کا امکان بہت ہی زیادہ کم ہے رائل کیریبین انٹرنیشنل کے مطابق ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑی لہر یا خادثہ آئیکون آف دی سیز کے دوبنے کا سبب بنے لیکن یہ جہاز اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے دوبنے کا عمل بہت سست ہوگا اور اس طرح تمام مسافروں اور عملے کو بچایا جا سکے گا ٹائٹینک کے اوپر صرف ٹوئنٹی لائف بورڈز رکھی گئی تھی جس کی وجہ سے سارے مسافروں اور عملے کو نہ بچایا جا سکا لیکن آئیکون آف دی سیز کے اوپر خاص طرح کی بنائی ہوئی بہت زیادہ لائف بورڈز رکھی گئی ہیں جو اتنی زیادہ ہیں کہ وہ تمام مسافروں اور عملے کو بچانے کے لیے کافی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس جہاز کے اوپر کتنا خرچہ یا کتنی لاغت آئی رائل کیریبین انٹرنیشنل کے مطابق ابھی تک اس کی کوئی مصدقہ یا کوئی واضحہ فگر سامنے نہیں آئی لیکن ایک اندازے کے مطابق اس پر 1.3 بلین ڈالر کے قریب لاغت آئی ہے جبکہ ٹائٹینک کے اوپر صرف 7.5 ملین ڈالر خرچ ہوئے تھے آئیکون آف دی سیز کی ٹکٹ ریزرویشن اکتوبر 2022 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کی پہلی ٹرپ کا ٹکٹ 4,673 ڈالر میں فروخت ہوا تھا رائل کیریبین انٹرنیشنل کے مطابق آئیکون آف دی سیز کی سیپٹیمبر 2024 کی ٹکٹ 1851 ڈالر میں فروخت ہوگی اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو مور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ڈاونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب یو ٹی وی